اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل حکیم تجمع الحسن میں اور آج آپ حضرات کے لیے ایک بار پھر سے حاضر میں ایک بہترین نسخہ لے کر دوستو آج کا میں نسخہ اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ میرے کمنٹ میں بہت زیادہ کمنٹ دی آ رہے تھے کہ ہمیں کو یہ سنسخہ بتاؤ کہ ہماری شگر پتن کی بیماری یعنی کی ٹائمنگ کی پروبلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے دوستو آج کا جو دور ہے اور آج کے جو میں مریض دیکھ رہا ہوں جو میرے دوا خانے پر بھی آ رہے ہیں جو مجھے کمنٹ میں ملے جو کول بھی کر رہے ہیں میرے پاس زیادہ تر دکت جو آ رہی ہے آج کل حضرات میں تو وہ ٹائمنگ کی دکت آ رہی ہے ان میں تناہو بہت اچھا ہے سب چیز مکمل ہے لیکن ٹائمنگ ان کی ایسی ہے کہ صرف ایک سے دیڑھ منٹوں فارغ ہو جاتے ہیں تو آج یہ جو سمسیاں گہری بنتی جا رہی ہے اور زیادہ فیلتی بھی جا رہی ہے شگر پتن تو آج اس کے لیے اتنا بہترین نسخہ لے کر آیا ہوں کہ صرف چند تین چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اتنا زبردست ریزلٹ ہے کہ بس یہ سوچ لیجی آپ کی انشاءاللہ بیس سے پچیس منٹ کی انشاءاللہ گارنٹی مل ہوں گا آپ کے شگر پتن کی ختم ہونے کی اور انشاءاللہ بیس سے پچیس منٹ کی ٹائمنگ بڑھے گی آپ کی اور آپ کو اس میں صرف تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک تو حضرات دیکھیں جب انسان کی بیماری قریباً آٹھ دس سال ہو جاتے ہیں تو آپ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی اسی دوائے بتائے کہ بس ہم دو سے تین دنوں سے دوائے کھولے اور وہ ختم ہو جائے آٹھ سال کی بیماری دو دن میں کیسے ختم ہو سکتی ہے بتائیے آپ تو دیسی دوائیوں کا ایک نیم ہے کہ ان کو آپ نے لمبے سمیں تک کھانے پڑتی ہے قریباً دو مہینے تک تب جا کے یہ بلکل مکمل صحیح کر دیتے ہیں انسان کو دوسری کیا ہے بائیس لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوائے تو لمبے وقت کھاتے ہیں لیکن وہ پرہز نہیں کر پاتے جس درجہ کا پرہز دے سی دوائیوں میں چاہیے اس درجہ کا پرہز وہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آرام اچھی طریقے سے نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے اور تیسری چیز کیا ہے نشوہ گرہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ یقین مانی آپ اگر ان تینوں چیزوں سے آپ اگر نجات پاسکتے ہیں اور اس مکمل علاج کو پورا کرس کر لیں گے تو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں جندگی میں کبھی بھی شگر پتن آپ کے بلکل بھی آپ کے شریر میں پرویش نہیں کرے گا بلکل بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا اور انشاءاللہ آپ جندگی بڑھتا کس سے نجات پاؤ گے ٹائمنگ آپ کے اچھی ہو جائے گی بہت خوبصورت ٹائمنگ ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو کا گھر کرنے سے پہلے آپ سے گجاریش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کردے ونٹوالہ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تو چلیئے نسکے کی طرف چلتے ہیں اس میں آپ نے صرف تین چیزیں لینی ہے اس میں آپ نے پہلے نمبر پہ لینا ہے گوکرو سو گرام دوسرے نمبر پہ آپ نے خوشک آملہ لینا ہے سو گرام اور تیسرے نمبر پہ آپ کو گلو لینا ہے سو گرام تینوں چیز ہم وزن لے لینی ہے اور یہ تینوں چیزوں لگنے کے بعد آپ نے سو ہی گرام اس میں مشری ملانی ہے چینی نہیں ملانی صرف مشری ملانی کیونکہ مشری ایک مردی کے لیے بہت معافید ہوتی ہے بہت مفید ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا مردانہ طاقت میں بھی اس کا بہت زیادہ اہم یوگ ہے یہ مشری کیا کرتی انسان میں یہ مادہ منویہ پیدا کرتی ہے اور انسان میں شیگر پتن کو ختم کرتی ہے تو آپ نے مشری ملانی ہے سو گرام مشری ملانی ہے چاروں چیزوں ہم وزر لے لینے سو سو گرام اس کے بعد آپ نے چاروں چیزوں کو امام جستر میں ڈال کے اچھی طریقے سے کوٹنا ہے بہت باریک ان کا پاورڈر بنا لینا ہے کھرل کرنا ہے ان کو اچھی طریقے سے پاورڈر بنانے کے بعد آپ نے آدھا چھمہ صبح آدھا چھمہ شام خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے اس میں اور خانے میں ایک گھنٹک انتر رہے یہ دیان لکھنا اگر آپ یہ سات بجے صبح خواہ رہے ہو دو آدھا چھمچ اور ایک گلاس دودھ یہ دھیان لکھنا آپ انشاءاللہ صرف چالیس دن اس کورس کو کر لیجئے یقین مانی اتنا زبردست نسخہ ہے اتنا زبردست ہے کہ انشاءاللہ شگر پتن جندگی بھر کے لیے آپ کے قدم بھی نہیں چومے گی اور یقین مانی ہے جب تک آپ کے جسم میں ذرہ بھر بھی سانس ہوگی تب تک آپ کے اندر مرتانہ طاقت رہے گی شگر پتن ختم رہے گا تو دوستو یہ تھا میرے انہوں اس کو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک آپ سرکشت رہیے گا خدا حافظ